موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث لگنا زہیر ناظرین نیت جیرمن کی تقروری کا معاملہ بہت عام تھا اور کچھ دن سے ہمیں زیر بحث بھی نظر آ رہا تھا اب اچھی خبر جو ہمیں جناب خوشی شاہ صاحب نے دیا وہ یہ کہ نیت جیرمن کے نام پر اتفاق رائے قائم کر دیا گیا ہے اور جسٹس ریٹائیٹ جعوید اقبال صاحب کا نام جا وہ فائنل کر دیا حکومت نے اور اوپوزیشن نے اس معاملے کا اچھا پہلو یہ ہے کہ کسی ڈیڈ لوگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور کوئی ڈیڈ لوگ دیکھنے میں نہیں آیا حکومت اور اوپوزیشن کے مابین بلکہ نہایت کچھ اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ تیہ کر دیا گیا ہے اور جسٹس ریٹائیٹ جعوید اقبال صاحب کا نام جا ہے وہ اوپوزیشن نے تجویز کیا تھا اس معاملے پر بات کریں گے دوسری اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وطن واپس تشریف داری ہے کیپٹر ریٹائیٹ صفدر صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف دارے ہیں اور امکانی طور پر کل وہ اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ میں پیش ہوں گے اور جب لنڈن ائرپورٹ سے ریوانگی کے وقت انہوں نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کے تحفظات قائم ہیں نہ اہلی کے فیصلے کے حوالے سے لیکن آئین اور قانون کا اترام کرتے ہوئے وہ وطن واپس جا رہی ہیں تیسرا اہم معاملہ جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ کہ وزیران شاہد خاکان عباسی صاحب نے جو کل سکھر میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ پولنگ سٹیشن پر ہونے چاہیے نہ کہ سیاسی فیصلے عدالتوں اور سڑکوں پر ہو انہوں نے مساق جمہوریت کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے اور پیپلز پارٹی کی توجہ بھی دلائیا انہوں نے کہا کہ مساق جمہوریت پر چونکہ عمل درامت نہیں کیا جا رہا اس وجہ سے سیاست بھی بدنام ہو رہی ہے اور سیاستدان بھی بدنام ہو رہی ہے آج کے پروگرام میں ہم انہی ملے جلے موضوعات پر بات کریں گے اور آخر میں اگر وقت ہوا تو ہم یہ بھی معاملہ زیرے بحث لائے گے کہ یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ کفر کے فتوے جو دیے جا رہے ہیں وہ کتنا سنگین کام ہے جو کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے کہ اس معاملے کی صلاح عوال کیس طرح سے ہونے چیئے بڑا اچھا پینل ہمارے صاحب تشریف رکھتا ہے آپ سے تعرف کروائے دیتی ہوں جناب صدیق الفاروق صاحب تشریف رکھتا ہے سینے ملکزی رہنما ہیں پی ایم ایم کے دانشوہ شخصیت بھی ہیں واسف ناغی صاحب تشریف رکھتا ہے سینے صحافی ہیں سینے تذیعہ کار ہیں پروفیسر رشید احمد خان صاحب تشریف رکھتا ہے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں ماہرے سیاسیات ہیں اتاور ایمان صاحب سینے صحافی اور بڑے معروف کولم نگار بھی ہیں اتاور ایمان صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں ابھی تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ جیسے ہمیں اپوزیشن لیڈر نے فرمایا خوشیش شاہ صاحب نے کہ جسٹس ریٹائر جاوید اکباد صاحب کے نام پر اتفاق ہو گیا یہ کتنی اچھی پیش رکھتا ہے کیونکہ ڈیڈ لوگ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ غالباً عدالت کے پاس یہ معاملہ چرا جائے گا اس کے دو تین پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو کوشش کی تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کر پھر اپنی مرضی کا چیئرمین نیب بنوالے وہ ساری کوشش ناکام ہو گئی اور لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے آئین کے تحت ایک نام پر اتفاق کر لیا ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر کوئی گہری مفاہمت ہو چکی ہے تو اب یہ پیپلز پارٹی کے نامی نیب کو جو نیب کا چیئرمین حکومت نے مان لیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفاہمت واقعی ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب نے جو مسلم لیگ نون کے صدر دوبارہ بننے پر اسلام آباد میں تقریر کی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر میں دو تین جملے ایک گود ویل جیسٹر کے طور پر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہے تھے اس سے بھی اس کی اکاسی ہوتی تھی کہ ایک مفاہمت ہے آج کی خبر نے بھی اس کو بازے کر دیا ٹھیک ہے سر آپ نے بلکل ٹھیک تک ترہا فرمایا آپ ماشیلہ سینے صاحبیہ مفاہمت کا کہہ رہے ہیں تو صدیق الفاروق صاحب بھی اس کو کنفرم کریں گے لیکن زرداری صاحب کا جو کالیاں پرسوں تک بیانات تھے وہ تو بڑے سخت تھے اور شاید خاکان اباسی صاحب سکھن میں موجود تھے مختلف منصوبوں کا استطاع بھی کیا خوشید شاہ صاحب ادھر ان کو نہیں ملے ہیں حالانکہ وہ بھی وہی پہ موجود تھے ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ کہ وہ بھی وہاں پہ ملے کہاں سے مفاہمت ہو گئی دیکھئے ایک مندر وہ ہوتا ہے جو آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں اور لہریں آپ اس میں ٹکراتی ہیں ٹھیک ہے ایک مندر وہ ہوتا ہے کہ آپ دراز پانی کی سکتا ہے کہ نیچے اتر کر دیکھیں تو ان میں ایک یقصانیت پائی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو وہ بیانات اپنی جگہ اور یہ مفاہمت اپنی جگہ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ مفاہمت مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی دونوں کی اپنی اپنی جگہ کی سیاسی ضرورت ہے ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے اور جس کے تحت اس نے وجود میں آنا ہی تھا اور آگے جا کر بھی یہ مختلف انداز میں اس کے کئی روپ ہمارے سامنے آئیں گے بیانات اس کے باوجود آپ ایک دوسرے کے ان کو مخالف دیتے ہوئے دیکھتی رہے گی ٹھیک ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے ایک پہلو میں اور عرض کروں کہ جسٹس جوید اقبال صاحب ظاہر ہے وہ ایک بڑی اچھی شہرت رکھتے ہیں اور بہت طرح ہیں اور غالباً ایکٹ آباد کی کیس انکواری کمیشن کے بھی وہ ہی سربراہ تھے وہ کمیشن کی ریپورٹ ابھی تک جو وجود سامنے نہیں آئی ٹھیک ہے اور وہ کیا اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا ہماری قومی تاریخ کا اچانک امریکن ہیلیکاپٹر ہمارا موڈن کراس کر کے سا اندر آ کر ایکٹ آباد جیسے فوجی مقام پر آ کر انہوں نے حملہ کیا اور وہاں پر ایک شخص جو مقیم تھا اس کو اٹھا کر لے گئے یا مار کر اس کی لاش کو لے کر گئے جب لے گئے تو ہمیں معلوم ہوا اور یہ ایک بہت بڑا قومی ثانیہ تھا اس پر کمیشن بٹھایا گیا کمیشن نے ریپورٹ پیا کہ جسر جعوید اکوال صاحب اس کے سربراہ تھے اب ماشاءاللہ وہی جسر کیونکہ نیٹ کے چیئرمین بنے ہیں اب آپ دیکھئے کیا کیا صورتحال ہمیں سامنے آتی ہے صدیق الفاروخ صاحب آپ بھی تفسرہ فرمائیے ایک تو یہ کہ بڑی اچھی پیش رکھتا ہے کہ کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہوا اپوزیشن اور حکومت کے مابین معاملہ شاہستدانوں نے پارلیمنٹیرینز نے مل کے پیہ کر لیا بجائے اس کے سربوں پہ کیا جاتا پیہ یہاں دالتوں میں کیا جاتا اس پر تفسرہ فرمائیے کہ کتنی اچھی پیش رکھتا ہے اور دوسری بار یہ تاہو رمان صاحب کہنے کوئی مفاہمت ہو گئی ہے پیپلز پارٹیو پیم ایلین کے مابین بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر لبنہ زہیر صاحبہ پہنی بات تو یہ ہے کہ جن مسائل اور معاملات کا تعلق ریاست پاکستان کے مفادات سے ہے آئینی اور جمہوری تسلسل سے ہے ان پر جتنی بھی آئین دوست پاکستان نواز محبے وطن قوتیں ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے ہونا چاہیے اگر ان کے درمیان آئینی جمہوری تسلسل اور پاکستان کے بنیادی مفادات پر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر اس سے اختلاف کرنے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ محبے وطن ہے پاکستان کے مفادات کی وہ نگہ داست کرے اب یہ آئین اور قانون کے این مطابق جو چیزیں جو ترامیم آئین میں کر کے آئین اس وقت موجود ہے اس میں یہی ہے کہ لیڈر آف تی اپوزیشن اور لیڈر آف تی ہاؤس یعنی وزیراعظم اور لیڈر آف تی اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے اگر ان کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو تو پھر اس کا حل بھی موجود ہے یہ سڑکوں پر معاملہ کہاں سے آ گیا یہ سڑکوں پر لانے والے جو لوگ یا یہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ جمہوریت اور آئین میں یقین نہیں رکھتے وہ ایک اور طرح کی فستائیت چاہتے ہیں کہ جو بات ہم کہتے ہیں بس وہ کرو اگر وہ نہیں کرتے ہو تو پھر یہ آئین اور جمہوریت نہیں ہے آئین اور جمہوریت میں کہیں دو تیہی اکثریت کی بات کی ہے دونوں ایوان ہماری دو ایوانی مقننہ ہے اس میں ہی معاملات ہونے چاہیے تو لوگوں کو آئین اور جمہوریت کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہیے نہ یہ کہ آئین اور جمہوریت کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کرنے کی خوشت ہے تو اس لحاظ سے یہ جو مفاہمت ہوئی ہے یہ انتہائی مناسب ہے ٹھیک ہے اب عطاور رحمان صاحب نے یہ جو بات کی کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں مفاہمت آئندہ بھی ہوگی میں یہ کہوں گا کہ جب اور جہاں جہاں پاکستان کے مفادات کا تعلق ہوا اور پارٹیوں کے ساتھ بھی اس طرح کی مفاہمت ہونی چاہیے لیکن اگر کہیں پاکستان کے مفاہمت اس طرح کی مفاہمت کا تقاضی نہیں کرتے تو پھر مفاہمت نہیں ہونی چاہیے آپ بھی اسی پر تفسرہ فرمائیے گا کہ اچھی چیز یہ ہے کیونکہ ایک نام پہ اتفاق قائم تر دیا گیا ہے اور نئے چیئرمن کی تقرری انشاءال آنے والے دنوں میں ہو جائے گی اب یہ جو مفاہمت ہو گئی ہے یہ بھی اچھی چیز یہ ہے کیونکہ آئینی طریقہ کار کے مطابق مفاہمت اگر ہوئی بھی ہے تو آئینی طریقہ کار کے مطابق معاملے کا حل نکالا گیا اب جیسے کہ اتاور احمان صاحب فرمان ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایم میں تو مفاہمت ہو گئی وہ پوزیشن کیا مزید ڈیوائیڈ ہو دے گی اس ماملے پر دیکھیں اتاور احمان صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے اس ایشو کا احطہ کیا ہے اور جو کچھ کا ہے میرے کو ٹھیک ہے ان سے میں اتفا کرتا ہوں ایک اور پہلو جو ہے جس کا میں سمجھتا ہوں ذکر کرنا مناسب بہتر دولی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے فیصلے سے کم از کم یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جب سحصت دانوں کے معاملات میں کوئی مدافق نہ ہو اور پر رکے پیش اور رکے پیش بھلی ستے کیلم جانتا ہے کو Physicaler رواؤنو ای its left to the politicians only they are quite capable of reaching reasonable settlements یہ چم億 خمیں سمجھت ہوا ہے اور یہ جو جو خان непال isolate کاEsس نیک وقتا orphan ہوا already اچھے پر انبال تھی کھای pega کا انسید بہت اچھ اچھے بڑے احم اور بہت اچھاک آم مجھنے مالک نزی کا سپرو دیا ہے زمانداری کا ثمول دیا ہے اور پاکستان کو بڑے ناظر موقع پر بچایا ہے تو میں سمیتے ایک میرے میں اس کو یوں لیتا ہوں بات کی چیزیں بھی ریلمنٹ ہے ایک پہل یہ ہے مفامت کو اگر نیگٹیو وڈ معنی استعمال نہ کیا جہاں تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ میرا نہیں ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ مکمکہ ہو گیا ہے یہ کوئی خدا نخصہ یہ تو نہیں ہے آپ کا مطلب نہیں ہے کہ مکمکہ نہیں ہے مکمکہ نہیں ہے مفامت ہے پہلے یہ مکمکہ نہیں ہے جوہرے ایسے لوگ موجود ہیں اور بڑے مکمکہ یہ کہیں گے تو اس کو مکمکہ کہیں گے رہے ایسا ہے نہیں ہے دوسرے بڑی اہم بات ہو یہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کی مفامت یا اس قسم کا فیصلہ خود مسلم لیگنون کی اور پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے کسی آتک بات درست ہے کہ ان کے ساسی پارٹی ہیں ان کا تقاضی یہ ہے کہ میں سمیتا ہوں یہ ملک کی ضرورت ہے یہ ملک عوام کی ضرورت تھی اور اس لیے میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنی ضرورت سمجھ کر اس پر یعنی سیٹمنٹ کی ہے میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ملک کی حالات کیا ہے کس پر جا رہے ہیں اور اگر ہم نے اس موقع پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹمنٹ نہ کیا ایگریمنٹ نہ کی جگڑا کیا اس دور کا ہمسا تو یہ کوئی طاقت اس کو بہانہ بنا کے اور نقصان پوچھا سکتی ہے یہ میں سمجھوں گے کہ یہ اس لحاظ سے ناغی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو مفامت ہو گئی اچھے طریقے سے ایک نام پر اتفاق رائے کام کر لیا گیا عمران خان صاحب کا ہم کیا رد عمل ایکسپیکٹ کریں کیونکہ انہوں نے تو اپنے تین نام پیش کیے ہوئے تھے وہ تو نہ پی ای مل این کے نام مانیں گے یہ پیپلز پارٹی کا دیا ہوا تجویز کردہ نام تھا ان کا نام بھی نہیں مانیں گے وہ تو چاری سے کہ جو نام میں نے دے دی ہے اس میں سے ایک نام منتخب کر لیا جاتا اب ہم پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ایکسپیکٹ کریں پی ٹی آئی کا ڈاکر لبنا وہی روایتی رد میں لوگا احتجاج کریں گے شور مچائیں گے اور پھر کوشش کریں گے میں سمجھ تو کہ عمران خان کو اگر اعتماد میں لے کے بات کر لیتا جاتی مطلب حکومت اگر اس سے بھی رائے لے لیتی اور اس نام کے بارے میں بات کر لیتی تو کوئی برائی نہیں تھی اگر اس سے میٹنگ کر لیتے کوئی اپوزیشن لیڈر کا کام تھا غالباً وہ نے کی ہوگی تو کرنا چاہیئے تھا جانو نہیں کیا ہوگا یہاں کیا بھی ہے تو شاید عمران خان صاحب نہیں مانے ہوں گے کوئی بات ہوگی لیکن مجیدہ حالات میں جو بات عطا صاحب نے کہیں وہ زیادہ اہمی رکھتی ہے کہ بقا دونوں پارٹی ہیں اسی صورت میں ایک مفامت میں اگر دونوں نہیں کریں گے تو ظاہر عمران خانت محمد کر لی بات عمران خانت محمد کر لی ہے ٹھیک ہے اب وہ ایمکم کی سپورٹن کو حاصل ہو چکی ہے یا پیٹے کی سپورٹن کو حاصل ہو چکی ہے سو اب نون لیک آفیوز پارٹی کی مجبوری بھی ہے اور اس ملک کے لیے بھی ضرورت ہے کہ انہیں ایک ساتھ کسے چلنا ہے اگر کہ بیانات تو ماضی میں جیسے صدیق صورت صاحب نے کہا ماضی میں سخت آتے رہے آئندے بھی آتے نہیں گے دیکھ وہ بیانات ہیں ہم نہیں تو اس کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا رہا ہے عمران خانت کی بات عمران خانت کی بات عمران خانت کی بات ہے کہ اس فیصل کے خلاف کوئی انہوں کو یہ رجب عمل کا اظہار کرے گا میں بھی اس نے وہ ایمکم کے ساتھ ملائے ٹھیک ہے اور وہ شور مچائے چاہے سڑکوں پر آئے چاہے کوڑ کا درباتہ کھٹکائے لیکن وہ کرے گا ذکر اس پر ٹھیک ہے عطاور امان صاحب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ قومی اسیمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا جو کوشش کی جارہی تھی وہ بھی نیاب چیئرمن کی تقرری کے لیے کی جارہی تھی اب اگر عمران خان صاحب کا نام تجویز کردہ نام نہیں مندخط کیا جاتا اس کو نہیں سیلیکٹ کیا جاتا تو ہم عمران خان کے کوئی اتجار ہوتا دیکھیں گے دیکھیں وہ اپنا اس پر برملہ اختلاف کا تو اظہار کریں گے جیسے ناگی صاحب نے کہا کہ وہ اس پر اپنا نکتہ نظر جو ہے بات پبلک میں لوگوں کے اندر پر وہ ٹھیک نہیں سمجھتے گئے لیڈر آف دی اپوزیشن وہ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں تو ان کا دباؤ بھی تھا جس کی وجہ سے ایک نام پر بہت جلد مفاہمت ہو گئی آپ درہا یہ دیکھئے کہ جب یہ جو اس وقت میٹ کے چیرمن ہیں جن کی مدت عوضہ ختم ہو رہی ہے کمروز زمان صاحب ان پر اتفاق کرنے میں بھی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو کافی وقت لگا تھا ٹھیک ہے لیکن جسٹس جعوید اقبال پر بہت جلد کر لیا گیا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دباؤ تھا اور کل کلا اگر عمران خان خرچید صاحب کی جگہ شاہ محمود قریشی کو لیڈر آف دی اپوزیشن لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ انہوں نے کہا پہلے یہ کام تو کر لیا جائے اور مسلم لیگ نون کی خواہش تھی کہ جرداری صاحب کا اور پیپل پارٹی کا انہیں ایک خاموش تعاون حاصل رہے اسی خاطر بھی انہوں نے ان کا نومینی اب دیکھئے آگے اتنی اسی طرح کا ایک بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے انتہابات دوہزار اٹھارہ کو صرف سات آٹھ مہینے باقی رہ گئے اس وقت وفاق اور چاروں صوبوں میں نگران حکومتیں قائم کرنا ہوگی اور نگران حکومتیں قائم کرنے کا بھی طریقے کار آئین میں یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آب دی ہاؤس یعنی وزیر آدم اور لیڈر آب دی آپوزیشن جو اس وقت خرچید شاہ صاحب ہیں یہ مل کر فیصلہ کریں گے باقی جو آپوزیشن پارٹی ہیں ان سے مشاورت کرنا خرچید شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ وہ آپوزیشن کا حصہ ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس مسئلے پر آپوزیشن میں تقسیم آ چکی ہے پھر عمران خان کی کوشش ہوگی کہ لیڈر آب دی آپوزیشن بدلے اگر نیب کا چیئرمین اپنا نہیں لاسکے تو نگران سیٹم ہوتا ہے کم کم جو نگران حکومتیں ہیں وہ اپنی لانے کی کوشش کریں یادہ یہ ٹسل جالی رہے گی ڈاکسرم یہ بھی تفسرہ فرمائیے گا کہ اب جسٹس جعوید اقبال کے نیب کے چیئرمین کے طور پر جب وہ ان کی تقرری ہو جائے گی تو نیب کی ساکھ پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ نیب کی ساکھ بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو وہ ساکھ بحال کرنے میں کامیاب رہیں گے کیا ایک تو یہ ہے کہ جسٹس جعوید اقبال صاحب وہ جبیشری سے ان کا تعلق ہے انہیں پر جو ڈامینیشن رہی ہے وہ ہماری اسکری دانوں سے تعلق رکھنے ہمارے بھول کی رہی ہے تو ان کا وہاں پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کا بیلنس یہ انسٹیٹوشن جو ہے اس میں ایک تواغن آ جائے گا کہ اس کی جو چیئرمین ہے جو ہیڈ ہے وہ اس کا تعلق جبیش رہی ہے پھر ان کی جو اپنا شورت ہے وہ انہوں نے ہمیشہ رول آف لا کا ساتھ دیا ہے اور کانسٹیٹوشن کی سربندی کے لیے کام کیا ہے جد و جہد کی ہے اور انہوں نے نخصان بھی اٹھایا ہے اور اس طرح انہوں نے اپنا بڑے نازک وقت میں پاکستانی جو ہے کمیونٹی کی قوم کی رانمائی کی اور جو اپنبر کمیشن کے چیرمن کی ایسی سے بیوں کی کارکردگی تصلیح بخش تھی اس لیے میں سمیتا ہوں کہ اب نیاب پہ جو ہے پبلک کانفیڈنس یہ میں سمیتا ہوں کہ اس سے پہلے یعنی نیاب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کرپشن کو پرموٹ کر رہی ہے یہ بجائے اس کے کرپشن کو پرموٹ کر رہی ہے تو وہ جو پبلک کانفیڈنس سے پیدا ہوگا اور دوسری جو بات ہی ہے کہ وہ سخت ہے میرے خیال میں کہ نیاب کا جو چارٹر جو اللہ ہے اور زندیات حساب اللہ بنائے جا رہا ہے اس میں بھی ان کی کانٹیبوشن ہوگی ان سے مشورہ دیا جائے گا تو نیاب میں سٹیکشن چیزیں کے علاوہ کچھ اوپریشنل چیزیں نہیں ہوگی کہ کارم میں بھی تبدیلی آئے گی تو نیاب کے بارے میں جو یہ تاثر تھا کہ اس کو بنایا گیا تھا اور کسی ایتا اثر دوست تھا کہ اس کو صرف اور صرف سیاستانوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا تھا تو وہ تاثر دور ہوگا اور بڑی اچھی بات ہے پاکستان میں بود گورننس کے لیے پاکستان میں اس نقام کے لیے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے کہ نیاب جیسے ادارے پر پبلک کانفرنس جو ہے وہ اثر نو پیدا ہو اور اس طرح کم از کم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادارے جہاں ختم ہو گئے ہیں اور ادارے جاناں پر اتوار نہیں کیا جا سکتا ان سے کچھ انصاف کا حصول ممکن نہیں ہے وہ کم کم ان کے یہ جواب میں جائے گا صدیق الفارق صاحب آپ موضوع طرح سے تبدیل کرتے ہیں آئیے فرمت یہ جو بات نیاب اور اکاؤنٹبلیٹی کورٹس کی میں جیل میں تھا تو وہاں کچھ لوگ تھے میں نام نہیں لوں گا نیاب کے جو ججز تھے اپنا اکاؤنٹبلیٹی کورٹس کے وہ یہ کرتے تھے کہ پیسے لیتے تھے اور یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ جتنی تم جیل میں تم قید کاٹ چکے ہو جوڈیشل لاکپ میں اتنا ہی ہم آپ کو سزا دیں گے اور اس پر مقمقہ ہو جاتی تھی یہ میں اندر بیٹھا ہوا تھا میرا جو کیس سن رہا تھا اس ججز کا نام تھا سم آلم تو کچھ اخبار رویز گئے کہ آپ تو وکیل بھی رہے ہیں تو صدیق الفاروق کا کیس اس میں کوئی جان ہے انہوں نے کہا جان تو کوئی نہیں ہے لیکن فیصلہ تو میرے پاس یہ لکھا ہوا پڑھا ہے مجھے تو فیصلہ لکھا ہوا بھیجا گیا مجھے یہ سنانا ہے ٹھیک ہے اور جب انہوں نے فیصلہ سنایا جا جنے تو آنکھیں میرے طرف اٹھا کے نہیں پڑھ کے پڑھتے ہی وہ نکل گئے پیچھلی دروازے سے صدا مجھے پانچ سال کی سنا سنا کے بغیر بار اس لیے نیاب کا حال تو برا ہے اور اس کی ہر لحاظ سے ہر سطح پر جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب یہ کام بخوبی کر سکے ٹھیک ہے سر آپ نے نیاب پہ تفسرہ کر دیا کہ اس کا حال برا ہے آپ کے ناتذین یہ بھی آپ پہ تنقید کرتے ہیں کہ نیاب کا اگر حال بہتر کرنا تھا اداروں کی اصلاح عوال کرنی تھی ہے صاحب کا نظام قائم کرنا تھا تو آپ نے کرنا تھا اب تو آپ کی حکومت کو پانچ سال مکمل ہونے والے ہیں سارے چار سال کیا کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس میں جو لوگ بھرتی ہوئے تھے اسکری اداروں کے ریٹائر لوگ اور ان کو خدا کا شکر ہے کہ کچھ چار چھے مہینے پہلے ہی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے ہی نکالا گیا ٹھیک ہے یعنی حکومت بے بس تھی تو میں حکومت بہت سے معاملات میں آپ دیکھ رہی ہیں بھرنے سے لے کے تو یہ اپنا کمیشن بننے تک وہ انکوائری کمیٹی جو ہے جی آئی ٹی جی آئی ٹی سے لے کے ایک لمحہ ایک لمحہ جی آئی ٹی سے لے کے ابھی یہ جو اپنا عدالت اعتضاب عدالت کو جس طرح گھیر لیا گیا تو یہ کہاں یہ تو کچھ اور کام ہو رہا ہے ناگی صاحب ایک چیز پہ اور تفسرہ کریں یہ تو بائیس اپینئن دے دیں گے میں بھی دینا چاہتا ہوں اس مسئلے پر آپ دیکھئے یہ جو پیپلز پارٹی میں اب مفاہمت ہوئی ہے اور یہ حالات کی مجبوری کے طرح سہسلدان حالات کی مجبوری کے طرح بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نشاء کے جمہوریت جس کا بہت نام لیا جا رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے تیہ کیا تھا کہ ایک آزاد احتساب کمیشن خائم کیا ہے جو سب کا احتساب کرے گا نیٹ کے بارے میں اس وقت بھی رائے تھی کہ یہ جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک ڈکٹیٹر نے سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ خائم کی تھی اور اس نے یہ سارا کام کیا بھی نیٹ تو اپنے روز اول سے ایک بدنام ادارہ تھا لیکن دوہزار ساتھ میں جب انہوں نے مساق جمہوریت پر دست کی گئے اور دوہزار آٹھ کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت مفاق میں آئی دوہزار تیرہ تک اس نے بھی مساق جمہوریت کی اس اہم شک کو ایمپلیمنٹ نہیں کی گئے ٹھیک ہے پھر دوہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور اس وقت بھی یہ کام میاں نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اور جو اب مفاہمت ہوئی ہے اسی مفاہمت کو اس وقت روبہ عمل لاکر ایک آزاد اعتصاب اب جو کہا جاتا ہے کہ صرف ایک یا ڈیڑھ شک پر اختلاف رہ گیا ہے ٹھیک ہے باقی وہ اعتصاب کمیشن کا جو ہے دل کا مصابدہ تیار ہے جو نیب کی جگہ لے گا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی وہ ایک یا ڈیڑھ جس شک پر اختلاف رہ گیا ہے نا اس کے بارے میں شیخ رشید نے الارمنگ بیل بجا دی ہے اور حکومت کی طرف سے وضاحت آئی ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے اعتصاب کمیشن اعتصاب کمیشن میں یہ اعتصاب کروں گا کہ جو میساق کے جمہوریت ہوا اس میں جناب نواز شریف کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رکھا ہوا ہے لیکن بیندید صاحبہ شہید ہوگا یہ اگر بیندید صاحبہ زندہ ہوتی تو میساق کے جمہوریت ایک عملی حقیقت بن جاتا لیکن سر یہ تو آپ مانے نا جیسے تاور ایمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی پانچ سالہ دور حکومت میں توجہ نہیں دی اور مجھے لیوں بھی زیادہ توجہ نہیں دی اسی کو بیٹھنے یہ جاتا آرام ہے میں آپ سے عرض کروں گا یہ جتنا نواز شریف صاحب کا اقتصادی پروگرام تھا یہ دھرنے بڑھنے نہ ہوتا ہے تو یہ آج سے ایک سال پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے ناگی صاحب یہ تو پی ایم ایم کی پیپلز پارٹی کی بات ہو گئی نا جیسے تاور ایمان صاحب نے پوائنٹ اوٹ کیا کام ہو جانا چاہیے تھا احتساب کے حوالے سے لیکن چلے نہیں ہو سکا عمران خان صاحب بھی احتساب کے بڑے علم بردار اور دعوے دار رہے ہیں اپنے صوبے میں تو انہوں نے آج تک ناگام ہوئے میں اسی لئے آپ کا کمنٹ لے ہی نہیں ناگی صاحب سے لے لیتے ہیں ناگی صاحب وہ بڑے احتساب کی باتیں کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی تین بڑے اچھے نام انہوں نے بھی دیئے ان میں سے ایک نام وہاں پہ لگا لیں تو ان کے صوبے میں کون سا کوئی اتنا اچھا کام ہو رہا ہے جس کی آپ مسائل دے سکیں اگر آپ وہاں دیکھیں وہاں کون سا انساب مل رہا ہے رہی بار جو نیپ والی ہے اگر پرس کریں نیپ کا دار اچھا نہیں تھا تو کیوں نہیں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اپنے دعا میں اتنے بے بس تھے کہ ان کو ہتم نہ کر سکے اور اگر آج بھی نیپ ایک اچھا کام نہیں کر رہی تو کیا ضرورت اچھا دارے کو رکھنے کی کیوں آپ لاکھوں کرونوں پر کی سہلیاں دے رہے ہیں ان کے نقرے اٹھا رہے ہیں اور پھر جب تنقید پبلک بھی کر رہی ہے جب سیاسی پارٹیاں خود بھی تنقید کر رہی ہیں تو پھر ایسے دارے کو رکھنے کا وجود کیا وجہ رہی ہے بلکل ہی ہے اب یہ بات کی بھی کی گئی تو امنان خان صاحب کے صوبے میں بھی کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا وہ پروپرگردہ زیادہ کرتے ہیں کام وہاں پہ کام ہے جیسے انہوں نے حسکتوالوں کے بارے میں کیا کوئی وہاں کا حسکتوال نہیں کر لیں پولس کے بارے میں کہا وہ بھی کوئی اچھا نظام نہیں چلنا لیکن ایک کیس کو موڈل بنا کے پیش کرنا کہ یہ ہو رہا ہے اور باقی پورے صوبے کی تصویر نہ پیش کرنی یہ بھی کوئی صحیح باب نہیں ہے امنان خان صاحب کا کام ہے تنقید برائے تنقید نہ تنقید برائے سامیر ٹھیک ہے کچھ چیزیں ان کے پاس ہوں گے اچھی لیکن اب تک سامنے نظر نہیں آئی ٹھیک ہے وہ تنقید بہت چی کر لیتے ہیں درنے بہت اچھے کرا لیتے ہیں مظاہر بہت اچھے کرا سکتے ہیں اس کے مہائے ضرور ہیں لیکن امیرن طور پر ابھی تک کچھ تصویر ہے مریم نوازشی صاحبہ واپس آ رہی ہیں اس کا امکانی طور پر اکاؤنٹی بلیٹی کوٹس کے سامنے پیش بھی ہوں گی اور اپنے حفظات کا اظہار ان کا اپنی جگہ پر برقرار ہے لیکن انہوں نے کہا ہے آئین اور قانون کے اطرام میں میں واپس جا رہی ہیں تو یہ کتنا اچھا اجام ہے اچھا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ اپریشیٹ کریں گے اور یہ لانگ ٹرم جو اس کا فائدہ ہے وہ نونڈی کو پہنچے گا ملک کوئی پہنچے گا وہ ہم کوئی پہنچے گا اس کو ہم رول آفلاہ کہتے ہیں اور یہ کم از کم جو مخالفین تھے ان کی ایک اور بات غلط ثابت ہوگی اس سے پہلے وہ کئی باتیں کہا چکے ہیں جو اے کئی کر کے باری باری ساری غلط ثابت ہوئیں یہ جی نوازشریف کی جو نا اہلی کے بعد ڈسن ڈگریڈ ہو جائے گی مسلم دی اور شیخ صاحب کی تو کہہ رہے تھے کہ فارٹی کے قریب میں بلکہ تیار بیٹے ہیں چھوڑنے کے لئے لیکن اس کی وجہ گورنمنٹ قائم رہی کارسالیڈیٹر گورنمنٹ ہے تمام سباری لیول پر گورنمنٹ چل رہی ہے تو یہ بھی ایک میں سمیت رہا ہوں ان کا یہ دعوی کہ نوازشریف یا ان کے جو بچے ہیں وہ اس صاحب سے بھاگ رہے ہیں جو پرپکنہ کیا جا رہا ہے اب نے آنا آپ میجر سے دوسروں میں یہی کہا جا رہا ہے جو بھاگ رہے ہیں تو یہ تاثر جو ہے وہ غلط ثابت ہوگا اور وہ فیس کریں گے اور میں یہ سمیت رہا ہوں کہ فیس کرنا چاہیے یہ جو سنجیدہ ہلکے ہیں پاکستان کے وہ اس بات پر اتمنان کا اظہار کریں گے صاحب صرف شریف خاندان کو فیس کرنا چاہیے باقی پانامہ میں سارے چار سو لوگوں کے نام تھے دیروں لوگوں کا اعتصاب ہونا ہے بہت سے لوگ عدالتوں سے مفرور ہیں بہت سے لوگ اجتہاری ہیں ان میں سے کسی کو اترام نہیں کرنا چاہیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ پہلے ہی بہت کچھ کہا رہے ہیں اس پر اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہر ڈیویٹ میں یہ ایشو اکھ رہا ہے آپ کسی سے بات کریں کسی بھی عام آدمی سے بات کریں تو یہ بات سننے کے بعد وہ یہ کہے گا کہ نواز شریف بھی بات ختم ہو جائے گی اور دوسروں کو لوگ بھی باری آئے گی جو نہیں ہمنا گرس کروں گا کہ عمران خان اور کچھ بھوت ہیں پاکستان میں وہ ہر غلط کام یعنی اچھے جو کام ہو ان کو بھی کیڑے ڈالتے ہیں ہر غلط کام کہ انڈیا کے ساتھ ہی آ رہی ہے اس کی یہ جناب جو ابھی جو اپنا حلف ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے وہ جو نواز شریف نے کیا ہے کوئی غلط کام کہیں ہو وہ نواز شریف کے خاتے میں ڈالنے کی کوش کرتے ہیں حالانکہ عوام کو پتا ہے اور ان کی یہ ساری کوششیں بھی خدا کے فضل کرنے میں ناکام اس لیے کہ نواز شریف کلیر ہے کرسٹل کلیر اچھے سر ایک تو چیز بڑی اچھی ہے پروفیسر صاحب نے بھی کہا اور اپریشیٹ بھی ہو رہی ہے کہ تحفظات کے باوجود خدشات کے باوجود اکاؤنٹیبیلٹی کوٹس کا سامنا کر رہا ہے شریف خاندر کچھ لوگ آئین سے قانون سے معورہ میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اشتہاری ہو کر بھی ٹی وی پروگراموں میں بیٹھے رہتے ہیں مفرور ہو کر بھی ٹی وی پروگراموں میں بیٹھے رہتے ہیں ٹریس کانفرنسز کرتے ہیں اور دوسری طرح شریف فیملی کو تحفظات ہیں لیکن وہ پیچ ہو رہے ہیں تحفظات دور کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اور کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ سب لوگوں کا اعتصاب اور سب لوگ نظر آئیں کہ سب لوگوں کا اعتصاب ہو رہا ہے سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں جس دن جس ملک میں یہ ہو گیا اور جن لوگوں کو مقدس گائیس کہا جاتا ہے یا سندہ جاتا ہے وہ بھی اسی طرح عدالتوں کے سامنے پیش ہو گئے جس طرح شہصت دان پیش ہو رہے ہیں تو اس ملک کے لبنا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے بنیادی اقدے حال ہو جائیں گے اور جس بہران کہ ہم اس میں شکار ہیں وہ بہران بھی اس کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی دیکھئے ایک شہصت دان جو ہے اس نے خود کو بھی پیش کی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی لاکر پیش ہو گئے جس پر الزام درست ہے الزام کے ہے الزام یہ ہے کہ وہ لندن کے ایک فلیٹ کی بینیفیشل آنر ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا ٹھیک یہ الزام ہے ایک فلیٹ جو لندن میں خرید آ گیا ہے اس کی بینیفیشل یہ الزام ہے اور اس کے لیے اس کو ملزمہ بنایا گیا ہے اور ملزمہ بنا کر اب وہ ایک شہصت دان جو بڑا شہصت دان ہے وہ اپنی بیٹی کو در کیا کسی ریٹائر جرنیل میں جرت ہے ایک سابق آرمی چیف بقیدہ قانون سے راہ فرار حاصل کی ہوئی ہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے کوئی اس کو بلانی رہا کوئی وہ پیش نہیں ہو رہا عدالتیں اس کو ایکس کونڈر کرا دے چکی ہیں یہ اس ملزمہ بڑا لگا ہے ناگی صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ سیاست دانوں کی دو بات کی جملہ بیارت کر دوں کہ ایک تاہرال قادری ایک ابران خان دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے لیکن وہ کیا اس پاکستان کے نمائندے ہیں یا کوئی جنوب ہوتوں کے اور اس ملک کے باہر کچھ لوگ ہیں جن کے نمائندے ہیں یہ بھی تیسنا ہے ایک کھلے پھر رہے ہیں تو تیسے کھلے پھر رہے ہیں بلکہ پانامہ لیگز کا بھی اگر نام کرے تو سارے چار سو لوگوں کے نام سے ایک شخص پہ آکے ہم ہماری توجہوں کیوں مرکود ہو پر رہ رہی ہیں چراغیر حق صاحب بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کا بھی اعتصاب کریں جو کہتے ہیں تو سب کا کیا جائے باقی لوگ بھی نہیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی نہیں سینئر جنرلیست کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کو اعتصاب کے شکنجے ملایا ہے جب کیس شروع کرنا ہے چار سو لوگ کیس شروع کریں ہوسکتا ہے کہ وہ اس سے بڑے مگر بچے نکلائیں وہ لوگ اور ان کے پاس زیادہ لنبے کیس نکلائیں دیکھ ان کا کچھ ذکرگو نہیں کہا رہا صرف ایک کیس کو دبا کے بیٹھے میں ہیں امیان صاحب فیملی کو اور ان کو سیمیلی گئی دیکھنے جی اس ملک میں صرف ایک قاتل کو سارزا ملی وہ بھوٹو تھا تو سیاسی سارزا ملی میڈیا کا روڑ پڑا ہے شہستان کو کرپشن پر سزا ملی کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی اس نے بیٹے کے کمپنی سے تلغاہ لئی یا نہیں نہیں وہ بھی شہستان تھا باقی جو اتنے یہ تو میڈیا کا میڈیا ہے میڈیا کا کام ہے کہ ان چار سو لوگ کے نام بار بار لائیں سامنے ان پر روزانہ بیعت مبیسہ ہو وہ بھی تو دیکھیں نہیں وہ کون سے خاندہ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں ان پر ہم بات نہیں کر رہے ہم ایک کیس کو لے کے پکڑے بیٹھے ہیں مصوری طور پر اگر انصاف کی بات اگر پیغادہ انصاف کہے تو ان لوگوں کے بھی کیس اوپن ہونے چاہیے اور ان کے بھی ترائل ہونے چاہیے اور ان کے بھی اتصاب کیا کے پیش ہونا چاہیے بلکہ جی پروفیس صاحب اب یہ بتائیے کہ جیسے وزیرہ گم شاید خاکان عباسی صاحب دیکھا ہے کہ یہ سیاسی فیصلی ہیں یہ سڑکوں پر اور عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے یہ پولنگ سٹیشن سے بھی ہونے چاہیے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عمیان خان صاحب کی طرف سے کہا جلدی انتخابات کروائے جائیں یا ستیفوں کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے یا نہ اہلی کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں یا مقدمات کر دیا جاتے ہیں کیسز کر دیا جاتے ہیں تو کہہیں پولنگ سٹیشن پر معاملات حل ہونے دیں اور پھر مساکت جمہوریت کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو سیاست بھی بدنام ہو رہی اور سیاستدان بھی بدنام ہو رہے اس پر کیا تطلب ہے دو چیزوں کو آپ نے ذکر کیا ایک کو یہ جو وزیراعظم کا بیان ہے کہ فیصلی آئین کے مطابق ہونے چاہیے اسمبلیوں میں ہونے چاہیے اداروں میں ہونے چاہیے سرکوں میں نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ پاکستان ایک آئینی اس وقت حکومت ہے پاکستان میں کوئی ڈکٹیٹرشت نہیں ہے پاکستان میں کسی کی شخصی حکومت نہیں ہے آئین ہیں آئین کے تحت ادارے کا آئین ہیں جو وفاقی سطح بربی اور سبائی سطح بربی اور اس کے علاوہ باقی تمام جو فورسز ہیں وہ بھی آئین کے مطابق ہیں تابند ہیں آئین کو پالو کرنے میں تو حکومت بھی آئین کی پابند ہے تو جو بھی ایشو بیدا ہوتا ہے جس کا تعلق خواہ حکومت سے ہو خواہ کسی ادارے سے ہو اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ آئین کے مطابق دیا ہوئے ہیں یعنی محضب طریقہ یہی ہے اور اگر پاکستان نے محضب دنیا میں اپنا کوئی مقام حاصل کرنا ہے اور ہمارا جو ایک دیورمنٹ گیپ اتنا زیادہ ہے جس کے بارے میں سوچ کے سفر نہیں کر سکتے کہ اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو پاکستانی عوام کو ہمارے بچوں کو ہمارے لوگوں کو اس کو پل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو آئین کی پاسداری کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا یہ ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ صحیح افصری جو ترقی ہوتی ہے وہ صرف جمہوریت میں ہوتی ہے ڈیٹرٹریشم میں نہیں ہوتی ایک تو یہ بہت دوسری جو ہے چارٹ راف ڈیموکریسی کا چارٹ راف ڈیموکریسی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے میں سے ملتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں یعنی اس کی جو ابجیکٹل ریزوریشن کے بعد یہ ایک سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے اس نے پہلی طفعہ سیاسوں دونوں نے ملکے یہ ٹیک کیا دو میرسلی وہ بڑی سیاسی جماعتوں نے کہ سیاسوں دونوں نے آپس میں لڑنے جگنے کی بجائے یا ایک دوسرے کی تانکیشن کی بجائے ایک دوسرے سے تابن کریں گے کس لی ہے تو پروموٹ ڈیموکریسی تو پروٹیکٹ کانسٹیٹوشن اور تو اسٹیبلش رول آف لاب تو یہ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ چارٹ راف ڈیموکریسی پر جب سائن کیے گئے اس کا خیر مقدم صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی ہوا تھا اور جب 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نونڈیگ نے مشرقہ حکومت بنائی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا خیر مقدم پاکستان کے اندر ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی ہوا تھا ہمارے ہمسائے ممارک میں خود امریکہ میں ادھاریہ دیکھئے اخوارات میں یہ اچھی شروع ہاتا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقل بھی یہ اچھی ہے کہ سیاسدان سے ان میں اتفاق ہو کیونکہ سب کو علم ہے کہ سیاسدانوں میں نفات کی وجہ سے ہی غیر سیاسی طرح نہیں ہوئے وہ ادھار پر کے وجہ سے کتنی کامیاب رہی ہیں دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز مساق جمہوریت پر عمل درامت کے حوالے سے میں سبیتا ہے اس پر پوراکستان عمل درامت نہیں ہوا اور اس کا الزام دونوں پہ ہے دونوں سیاسی پارٹی کے اس کی ذمہ دار ہیں اور انہوں نے یعنی جب عمل درامت کا وقت آیا ہے تو انہوں نے سیاسی عبر وقتی کا مظاہرہ کیا ہے ٹیورس پارٹی نے بھی اور بلکو چیز آپ پس پر مانا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وزیرہ رنگ شاید خاکان عباسی کے حوال اس کا کہا کہ سیاسی فیصلے پولنگ سٹیشنز ووٹوں پر ووٹوں کے ذریعے ہونا چاہیے ووٹ کے ذریعے سیاسی فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں پولیسیاں ہوتی ہیں اور ووٹوں کے ذریعے ہی پارلیمنٹ بنتی ہے لیکن یہاں سیاسی عمل کو خراب کرنے اور آئینی ادارہ بننے کے راستے میں بھی ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ عمران خان اور کچھ جن بھوت مل کے کر رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس کو فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں توڑ دیا جائے اتنا وقت پہلے کہ پھر الیکشن نہ ہو سکے تاکہ جو الیکٹورل کالج ہے سینٹ کا وہ کہا جائے کہ نام مکمل ہے اب سینٹ کے الیکشن الیکشنوں کے بعد جنرل الیکشنوں کے بعد یہ بھی سازش تو اس طرح کی جو سازشیہ ہیں وہ پاکستان میں جمہوری عمل کو نقصان پہچانے کے لیے سیاسی اور جو منتخب قوتیں ہیں عوام کی نمائندہ قوتیں انہیں کمزور کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے کے لیے اور جب یہ اپنے اپنے ایجنڈے لوگ چلاتے ہیں تو کمزور کون ہوتا ہے ریاست پاکستان پہلے یہ ملک دو ٹکڑے ہوا اس سے سیاچن گلیسر چلا گیا اس سے جناب علی چلا گیا کارگل چلا گیا اس کو اور بہت سے نقصان ہوئے اب پھر یہ کوششیں ہو رہی ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں جو ایجنڈا دشمنوں کا ہے کہ پاکستان میں بدنظمی ہوں افرہ تفریح ہو سیاستی عدم استحقام ہو پاکستان میں پارلیمنٹ صحیح طرح سے کام نہ کر سکے آئینی جمہوریت سلسل نہ ہو وہ ہمارے یہاں عمران خان صاحب اور طیرل قادری صاحب جیسے لوگ کچھ اور خفیہ طاقتوں سے ملکے کوئی کچھ کرتے ہیں سیاستدانوں کا ہی طرز عمل ہے ہم کیوں خفیہ طاقتوں کا نام لیتے ہیں ہمارے سیاستدان ہی ہر وقت جو عدم استحقام اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اس سے ریاست کرتے ہیں ابھی عمران خان تو سیاستدان میں تو نہیں مانتا یہ سیاستدان وہ ہوگا جو آئینی جمہوریت سلسل کے لیے کام پی ٹی آئی تو ایک جماعت ہو گئی اور ہم یہ تھیری سن رہے ہیں کہ کوششیں کی جارہی ہیں کہ کوئی ڈیڈ لوگ کی صورتحال پیدا کر دی جائے دو ہزار اٹھانہ کے انتخابات کو ملتوی کروا دیا جائے اب آپ نے سینٹ انتخابات ابھی جیسے ذکر کر دیا تو باقی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں چلیں ایک طرف طریقہ انصاف کو کر دیتے ہیں باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ملتے کوئی حکمت عملی وضع کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ریالائزیشن اس کا احساس ہر محبے وطن شہری کو بلکت ہے اور ہر محبے وطن لیڈر کو ہے لیکن کوئی حکمت عملی جو کسی کا ایجنٹ نہیں ہے کسی کا ٹاؤٹ نہیں ہے جو ٹاؤٹ ہیں وہ تو اپنا وصول کرتے ہیں اپنا جناب علی معاوضہ اور جن کے ٹاؤٹ ہم کے لئے کام کرتے ہیں اس ملک کو ٹاؤٹوں کی اور اس ملک کو بیرونی طاقتوں کے ایجنٹوں کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طفعہ انشاءاللہ پاکستان پرست آئین دوست اور عوام دوست جو پاکتے ہیں وہ کامیاب ہے ٹھیک ہے ناغی صاحب یہ فرمائیے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں بسو وزیر داخلہ نے بھی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ مذہبی جذبات کے نام پر جس طرح سے سیاست ہو رہی ہے گناہونا جرم جرم گریفت کرنی چاہیے اور یہ جو کفر کے فتوے آ جاتے ہیں مرتد قرار دے دیا جاتا ہے یہ میڈیا کس طرف جا رہا ہے خاص طرح پر سوشل میڈیا دیکھن عربنا سوشل میڈیا کو نکیل ڈالنے کے لیے ابھی تب کوئی حکومت نے اور کسی بیدارے میں کوئی اقدام نہیں کیا ٹھیک ہے اور اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ آپ کسی کے نام کو پیس چلیں اور اس کے نام سے کوئی چیز چلا بلکل ہے اچھا ہے اچھا ہے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ تو ہے پہلے بھی کیے جاتے تھے اب بھی ہو رہے ہیں سار کسی کا لگا دیتے ہیں ہر کسی کا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی سائبر کرائم میں آتا ہے جب تیکھتے ہیں ہم نے سائبر کرائم کے لیے بہتر دوہ سو بنا دیا بلکہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے لیے حکومت کو چاہیے بہت سی ہائر لیول کیو میٹنگ بلا کے جس میں جنرلس بھی ہوں جس میں سیاستان بھی ہوں اور بھی اداروں کے لگ شامل ہوں کوئی ایسا قانون تشکیل دیے رہے کہ جو شخص سوشل میڈیا پر اس طرح کے پروپر گنڈے توہین رسالت کے حوالے سے یا کسی اور مذہبی حوالے سے کوئی بات کرتا ہے اور بات غلط ہے تو اس کی کابلی گریفت ہو اور مطلب کوئی ٹرائل نہ چھرائے جائے کہ اس کی گوڈ میں کیس جا رہا ہے پھر داؤت میں جا رہا ہے سوشل میڈیا کے بارے میں کہنا کہ حکومت ایکشن لے حکومت کو برکل لینا یہ قانون سازی ہوئی ہوئی ہے تو انپلیمنٹیشن ہونی چاہیے لیکن اگر آپ میل سٹریم میڈیا کو بھی دیکھیں تو پیمرا یا پریس کاؤنسل کسی سی ذرا سی گفت کرتی ہے تو آپ سارے سینئر جو صحافی ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ حکومت کی کیا مجال ہیں وہ دھمکیاں آ جاتی ہیں جیسے پیمرا کے چیئرمین کو دھمکیاں تیمرا بھی دیکھیں وہ بھی مجبور ہو چکا ہے چورو میں جب اس نے ایکشن لیا اس کے بعد سب لوگوں نے کیا کر لیا اب وہ ان کا بھی جو کام ہے آپ دیکھیں وہ بیک پر پر چلے گئے ہیں اس رنگ جساں وہ ان کے پہلے چیئرمین ایکٹیبلی کام کر رہے تھے اس رنگ کر رہے اس پر دیکھیں میڈیا کا رول جو ہے وہ خود میڈیا تعلق ہے کبھی میڈیا رول پاکستان کے مسائل کے حوارے سے اتنا پوزٹیو نہیں رہا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اگر پوزٹیو رول ادا کرتا تو آج جو سیسی صورتی علمان میں یہ ہے جو مذہبی طور پر حرات پیدا ہو رہے ہیں کبھی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے میڈیا میں میں نام نہیں کسی کا لے رہا کیونکہ کہاں سے لفافی آتے ہیں کس سے لیتے ہیں کس سے عمال لیتے ہیں اور کس پر شروع ہو جاتے ہیں شام کو بیٹھے یہ سبھی جانتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپے میں تلخائے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اتاور ایمان صاحب آرہی مجیبور ایمان شامی صاحب نے بھی بڑا اچھا کولن لکھا ہے میڈیا کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کو تو انہوں نے کہا یہ پبلک ٹوائلٹ ہے اور باقی الیکٹرونک میڈیا کا اور پرنٹ میڈیا کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جب ان کو الگ سے دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جب مجیبور ایمان شامی صاحب جیسے لوگ بھی ریلائز کریں لیکن حل کوئی نہیں انہوں نے تجویز کیا آپ جیسے سینئر لوگ بھی میڈیا کا اسلائے عوال کی بات کرتے ہیں میڈیا کی اسلائے عوال کس طرح سے کی جائے خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا اور پھر سوشل میڈیا تو بلکل ہی بے لگا درمنا آپ کی انیویسٹیو کا رول بھی ہے کیونکہ اب جو لوگ کام میڈیا میں لوگ کرنے آنے ہیں آپ کی انیویسٹیو سے آ رہے ہیں اگر آپ وہاں کی تربیہ نہیں کریں گے تو آگے ان کو تربیہ کہاں سے ملے گا بیرکو ٹھگی دیکھئے آپ نے آج کی گفتگو کے آغاز میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ نیپ کا ذکر کیا جب نیپ کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت اعلانیا کہا گیا تھا کہ جرنیلوں، ججوں اور جنرلیسٹوں کا احتساب نہیں کیا جائے گا تو جب آپ جنرلیسٹوں کا احتساب نہیں کریں گے میڈیا کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے اور ججوں کو بھی نہیں بنائیں گے اور جرنیلوں کو بھی نہیں بنائیں گے تو ان تینوں کے درمیان اندر ایک اتحاد خائم ہو جائے گا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بنیں گے ایک نہیں یہ ہے ایک صورتحال جس کا ہم سامنا کرنے ہیں تو سر میڈیا کی سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کوئی چیز نہیں ہے میڈیا میں لوگنا سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کا یہ عالم ہے کہ یہ جو ہمارے ہم بڑے بڑے پرائیویٹ چینل ہیں ان کے اندر ایڈیٹر نام کی سرے سے کوئی مخلوق ہی نہیں ہے یہ ایک ریٹنگ کی آنکھیں بند کر کے دور میں لگے ہوئے اور غلط سلط زبان کے اردو بھی نہیں لکھنی آتی بولنی نہیں آتی یہ اچھے ٹکر چل رہے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے خبر پنچھا دیں بریکنگ نیوز وہ بریکنگ نیوز کے نام سے اپوہ کو خبر کی درجہ دینا ایک فن بن چکا ہے ہمارے ہیان یہ سوشل میڈیا کی جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے شانی صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے ٹراجٹ بنا ہوا ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں اب اس سوشل میڈیا کو اسی طرح بدنام ہوگا تو درست ہوگا آج سے کچھ بیس سال پہلے جائیں لاہور میں ایک رجحان چلا تھا شام کے اخبارات کیا ٹھیک ہے کئی شام کے اخبار اور ان شام کے اخبار میں ہوتا کہا تھا سنتنی خید خبریں ہوتا تھیں لہذا وہ ایک سال چلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ساری سنتنی خید خبریں ہیں لوگوں نے ان کی کریڈیبلیٹی ختم ہو گئی ان پر یقین کرنا لوگوں نے ختم کر دیا ہے اسی طرح سوشل میڈیا بہت جلد اس انجام کو پہنچ رہا ہے جب اس کی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ بلکل سمیش ہو کر رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ غسل انٹریسٹ ایسے ہیں سیاسی پارٹیوں کے جن کو سوٹ کرتا ہے سوشل میڈیا مادر پیدر آزاد سوشل میڈیا اور جب کبھی کوئی نظم ہوئی ہے اس پر پابندی رکھا رہے گئے کہ ان کی طرف سے مضامت ہوئی ہے مخالفت ہوئی ہے اور آزاد رائے کے آر لے کر انہوں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ لگتا ہی یہ تھا کہ ان کی جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو جو استعمال کر رہے ہیں ان پر ذات پڑے گی یہ بھی ایک پیلو ہے لیکن یہ اٹھا رہا ہے محمد صاحب کی یہ بات درست ہے کہ جو جو ڈروگوں میں شعور آئے گا ایڈوکیشن آئے گی تو کبھی آئے گی تو سوشل میڈیا کا یہ جو موجودہ استعمال ہے وہ آس طرح کام کرتا ہے میں سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کی جو یہ مادر پدر آزادی ہے یہ افراد کفری پیدا کرتی ہے اور یہ انہی قوتوں کو سوٹ کرتی ہے جو اس ملک میں افراد کفری دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی طرف اس کا رخ نہیں جاتا وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا رخ ادھر نہیں جاتا ایسے نہ کریے سوشل میڈیا کا رخ ہر طرف ہی جاتا ہے ہمارے سیاستگانوں کو بدنام کیا جاتا ہے جب آگ لگتی ہے جنگل میں اور اسے بجھایا نہ جاتا ہے بلکل ٹھیک اس میں سبسکتر جاتا ہے لیکن یہ بتائیے کہ اس میں حکومت کا کیا کردار ہے ناغی صاحب نے بلکل ٹھیک ذکر کیا سائبر ٹرائم بل بنا ہوا ہے سائبر ونگ آیا تھا میں پھر وہی بات کہ وہ جو پل بنا ہوا ہے میں نے ارس کیا کہ جب اپنا کہنا میں تھا تھا ٹیمرا ٹیمرا کے چیئر میں نے ایکشن لیا تو اس کو ٹیلی فون پہتا ہے کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے تو میں ایت لمحہ اسی طرح سے باقی لوگوں کو بھی آخر حکومت نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے مشینری کے ذریعے تو جب مشینری کو آپ اس مشینری کا ایک پردہ ہے مجھ کو کہا جائے خبردار مجھ کو کہا جائے خبردار تو اس میں جو پھر دلیر ہوگا وہ بات کرے گا لیکن کتنے کھڑے ہوں گے وہ جو اوورال جس کی بات ہمارے دو حضرات نے کی ہے کہ یہ جو ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے جس طرح بہت سے انکل پرسن روزانہ سوائے گالیوں کے اور کچھ کرتے نہیں ہیں مسلمی نون کے حوالے سے نتیجہ کیا ہوا اثر نہیں ہوا اسی طرح سے یہ غیر مؤثر ہو جائے گا اور غیر مؤثر جب ہوگا تو پھر ساتھ ہی دوسری باقی قوتیں جو اس ملک سے محبت کرنے والی ہیں وہ مضبوط ہوں گی پھر قانون بھی ہوگا اور قانون پر عمل درامت بھی ہوگا نبی صاحب آپ یہ بتائیے یہ تو سوشل میڈیا ہوگیا ہے جو بلکل ہی بے لگام ہوگیا اور اس کو کنٹرول کرنا دنیا بھر میں مشکل کام ہے ٹاکستان کی حکومت کیسے کرے دنیا بھر کی حکومتیں بڑی دیواز ہیں بلکل یکی جو ہمارا مینسٹری میڈیا ہے اس کو تو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ریگولیٹ کیا جانا چاہیے اور ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ حکومت کوئی پابندیہ لگا دے پیمرہ یا پریس کاؤنسل کے ذریعے سے گریپس کی جائے سیلس اکاؤنٹی بیلیٹی کی طرف کیوں نہیں جاتے ڈاکٹر اپنا کتیم دلچس بات ہے کہ ہمارے ہاں پریوریٹ چینلس کو اجازت پہلے ملی اور روز بادوں ملی ہوتا یہ ہے کہ جب دی کوئی نیا آدارہ بنایا جاتا ہے تو پہلے اس کے روز بنایا جاتا ہے پھر اس کو لائے جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب دو ہزار میں یہاں پہ پریوریٹ چینلس کا آغاز ہوا تو اس وقت تک کوئی باڈی کو چیک کرنے والی کوئی روز نہیں تھے چنانچہ بے مہار ہوگئے اب جب ان کو نکیل دالیں گے ہم نے تو پہلے رہتوں کا اور کرپشن کے درازے کھول دیئے چوڑے کرتے چلے گے اب ان کو جب بند کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو بند نہیں ہونے دیتا تو اس لئے اب ضرورت یہ ہے کہ یہاں تو بہت حکومت پارلیمنٹ کے ایسا سٹروم کے بیل جانال آئے کہ سائبر کرین کے حوالے سے بھی موشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور جو مینس ٹیم میں جمارا میڈیا اس کے حوالے سے یہ کوئی نہیں کہ انکر پرسن شام کو بیٹھے جس کی مدد پکڑی اچھال دے اور وہ خود ججب ان جاتا ہے ہر انکر پرسن شام کو ججب ان کے فیسر دے کے اٹھتا ہے یہاں حکومت رہے گی تباہ ہو جائے گی ملت تباہ ہو جائے گا اس رہے باتیں کرتے ہیں کوئی رائٹ نہیں ہے انکر پرسن جیسا ابھی انکر پرسن تو ایک تذیرہ کرواتا ہے بائرین کا بیٹھ کے خود فیسر نہیں دیتا لیکن افسورت کی بات ہے کہ یہاں انکر پرسن بہت سارے فیسرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاک صاحب جیسے ناگی صاحب بھی کہہ رہا ہم بھی ذکر کرتے ہیں سبھی کوئی فاروق صاحب سے بھی ارث کیا کہ یہ حکومت کو اپنی ریٹھ قائم رکھنی چاہیے اداروں کے ذریعے سے معاملات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے لیکن دنیا بھر میں میڈیا کو ریگولیٹ کرنا بھی کچھ بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا سیلف اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے اب اطاور احمان صاحب کہہ رہے کہ ایڈیٹر کا ادارہ ہی موجود نہیں ہے ناگی صاحب جیسے سینئر لوگ کہہ رہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے تو حکومت سے ہٹ کے کن کی ذمہ داری بنتی ہے سیبر سوسائیٹی میں سمیتا ہوں کہ سیبر سوسائیٹی اگر ان کے ادارے مضبوط ہوں گے وہ زیادہ ایکٹیو ہوں گے اور ان ایشوز کو لائیں گے سامنے تو میں سمیتا ہوں کہ میڈیا کو لگام داری جا سکتا ہے کم از کم یہ ہے کہ سیبر سوسائیٹی پر یہ لگام آئیت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ کسی سیاہ کی ایجنڈے کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ ان کو سپورٹ ہوگی ملک کے اندرس بھی ملک سے باہر بھی اور جم جو وہ اپنا یہ ایجنڈہ دے کر اور یہ پروگرام دے کر باہر آئیں گے افرکٹرلی کام کریں گے تو میں سمیتا ہوں کہ میڈیا کو درست کیا جا سکتا ہے سر بلکل وائنڈ اپ مجھے کرنا ہے یہ بتائیے کہ آپ جیسے بڑے صحافیوں کا جن کی عمری اس میدان میں گزری ہے اور مجیبو رحمان شامی صاحب جیسے بڑے نام اگر لکھ رہے ہیں اور ان کو کوئی سلوشن دینا چاہی کوئی کردار ادا کرنا چاہی آپ جیسے صحافیوں کا کیا کردار بنتا ہے ایک کردار وہ ہے جو آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں جو ماس کمیونکیشن پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا بر کی جو یونیورسٹیوں میں ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا کھولا ہوا ہے میڈیا کو کہتے ہیں وائچ ڈاؤگ وہ کہتے ہیں وائچ ڈاؤگ کے اوپر بھی ایک وائچ ڈاؤگ ہونا چاہیے تو ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہیں یورپ کی امریکہ کی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی وہ میڈیا کو سوشل میڈیا کو وائچ کرتی ہے اور کہتے ہیں وہ بتاتی ہیں دنیا کو اپنے لوگوں کو کہ اس میڈیا چینل نے اس اخبار نے یا اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے یہ بات غلط کی ہے یا مبالغہ امیز پر کی ہے یا فیکس پر مبنی نہیں کی ہے یا بائچ ٹرائے دیئے جس کی وجہ سے ان کی ایک سوشل اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کا علاج بھی جو ہے وہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کر سکتی ہے کہ وہ سوشل اکاؤنٹیبلیٹی کرے اور آپ جیسے سینئر صحافی کیا کریں ان کا بھی کوئی کردار ہم جیسے سینئر صحافی جو ہے اس کام میں آپ کے مددگار دیں یہ تو اجتماعی کام مددگار میں آپ بھی کام کریں محراب و ممبر بھی کام کریں اس میں سوشل اپنا کیا نام ہے سیبل سوسائیٹی بھی کام کریں ہم سب کو اپنے لیے ہی نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کیونکہ نسلوں کا اخلاق جو ہے وہ بھی پگڑا جا رہا ہے خراب کیا جا رہا ہے تو کیا ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ کیا ہو اس لیے ہمیں اجتماعی طور پر سب کو مل کے یہ جو تباہ کن رجحان رہا ہو رہا ہے اس کو روکنے کی بڑی اچھی بات کی بہت شکریہ جناب عطاور ایمان صاحب پروفیسر رشید احمد خان صاحب جناب واسف ناغی صاحب جناب صدیق الفاروق صاحب آپ سب ممانوں کا شکریہ اور ناظرین گفتگو آپ نے سنی مختلف موضوعات کے حوالے سے ہم نے بات کی لیکن آخر میں جیسے کہ میڈیا اور خاصتے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے بات کی صدیق الفاروق صاحب نے بالکل بجاعت اپر فرمایا کہ استعمالی ذمہ داری ہے صرف ریاست کی یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے خود جو سینر صحافی ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے یونیورسٹیز کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جامعات کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ میڈیا کی اسلائے عوال کیلئے کام کرنا چاہیے اور واقعتاً اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر بھی ہو رہا ہے نوجوہ نسل پر ہو رہا ہے تو سب کو مل کے کاوش کرنی چاہیے کہ جو میڈیا ہے جو بے لگام ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو لگام ڈالنے کا احتمام کیا ہے سیلس اکاؤنٹیبیلیٹی کی طرف جانا چاہیے اور مل جل کر اس کی اسلائے عوال کی کوششیں کرنی چاہیے آج کے پروگرام میں اتنا ہی جازی ہے اللہ حافظ موسیقی